دنیا کا ہر ایک ڈاکٹر اس بات سے سہمت ہے وہ بولتا نہیں باتا لگ ہے کہ جمنیزیم میں جا کر کبھی بھی کسی کا پیٹ اندر جاتا نہیں اور تھوڑے دن کے لیے گیا اور آپ نے جانا بند کیا تو زیادہ باہر آتا ہے اور میں نے جب وہ جا رہے تھے تو پوچھا آپ کو بھارت میں کونسی چیز سب سے اچھی تو ان کا یہ جو روٹی ہے گول یہ سب سے مہتکون بستو ہے جس کی ویلیو ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں یہ کیسے بنتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی ویلیویویل چیز ہے گرم روٹی اور اس کو آپ چھوڑ کر تھنڈی کر کے کھائیں تو یہ آپ کا دور بھاگیا ہے اس کا بھاگیا نہیں میں نے ایک سیمپل کیلکولیشن کیا تھا کہ پاو روٹی بننے کے بعد اور کھانے تک تھی نبی دن نکل جاتے ہمارے آیوروید شاستر میں باغبتی جی کہتے ہیں کہ پسا ہوا آٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سے زیادہ پرانا کبھی بھی مت کھانا پندرہ دن میکسیمم وہ بھی گیہوں کے لیے یہ چنہ اور مکی اور جواری اس کے لیے تو ساتھی دن کہا ہوا تو اب آپ بولیں گے جی تاج آٹا کہاں سے لائیں چکی ہے جندہ بہر ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ورشوں سے آٹا تاجہ بنا کر روٹی بنانے کی پرمپرا ہے کہ نہیں جو ماتا ہیں یہاں بزرگ ہیں انہوں نے اپنا گاؤں دیکھا ہوگا اپنے گاؤں کے گھر کی چکی دیکھی ہوگی اور ہمارے گھروں میں یہ جو چکی چلانے کا کام ماتائیں کرتی رہی ہیں کسی کو بھی سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کے پیروں میں درد نہیں ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کو کبھی بھی کندھا نہیں دکھرا ہے گردن نہیں دکھ رہی ہے نید اچھی آ رہی ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے ہرپرٹینشن نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہے 48-50 بیماریاں نہیں ہیں اور جو ماتاؤں پسا ہوا آٹا لا رہی ہیں کیپٹن کک آئی ٹی سی کا ان کے گھروں میں ڈائیبیٹیز بھی ہے ارپرٹینشن بھی ہے ہم جب چکی چلاتے ہیں تو ایک دن چلا کے دیکھئے سب سے زیادہ دباؤ پیٹ پہ پڑتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ایک ایکسٹرا آرگن ہے جو پتا کے پیٹ میں نہیں ہے جس کو گربھاشہ کہتے ہیں اور گربھاشہ کے بارے میں آئیرویت کے سارے ریسرچ اور آدھنک ویگیان کے سارے ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ یہ گربھاشہ کے آس پاس کے ایریہ میں جتنا ہلن چلن ہو اتنی اس کی فلکسیبیلٹی ہے فلکسیبیلٹی مانے ملائمیت یہ ہمارے گربھاشہ کا سب سے بڑا گوڑ ہے تب میرے سمجھ میں آیا کہ جو ماتائیں نیمیت روپ سے چکی چلا رہی ہیں ان کو سیزیرین ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بربھاشہ کی الاسٹسٹی مینٹین ہے تو آسانی سے بچہ باہر آ رہا ہے بینہ کسی آپریشن کے تب مجھے دھیان آیا کہ ہماری جو پرانی ماتائیں ہیں ان کے آٹھ آٹھ ددس بچے ہوتے تھے کبھی سنا نہیں کہ سیزیرین وہ دائی آتی تھی گاؤں کی جو ایم بی بی ایس نہیں ہے ایم بی نہیں ہے ایم ایس نہیں ہے اور بچے کرا کے چلی جاتی تھی ایسے ہی جیسے دال پکا کے کوئی چلا گیا یا چاول پکا کے کوئی چلا گیا ہاں ایسے ہوتا ہے اور آئیرویت تو یہاں تک کہتا ہے کہ ماں کا گرب ساتھویں مہینے تک چکی چلانے کی انمتی دیتا ہے ماں کو ساتھویں مہینے تک چکی چلوائی جا سکتی ہے آٹھویں مہینے میں نہیں پھر اس کو بند کر دینا اچھا ہے اور اتنے ساتھ مہینے کی چکی آپ کے لئے پریابت ہے کہ وہ بچہ بینہ سیزر کے ہو اور جو بچے بینہ سیزر کے ہیں ان کے جیون کو آپ دیکھ لیں اور جو سیزیریان ہے ان کے جیون کو دیکھ لیں جمین آسمان کا انتر ہے سیزر بچے جیادہ بیمار ہیں سمیں سمیں پہ بیماریاں ہیں جو بینہ سیزر ہیں وہ سب سوست ہے درست ہے تندرست ہے برین کا ڈیولپمنٹ بھی ان کا اچھا ہے لوجک کو ڈیولپ کرنے کی کیپسٹی کلپنا شیلتا ان میں دوسرے بچوں سے زیادہ ہے تو اب آپ اس کو اپنے جیون میں کیسے اتاریں گے اس ستر کو اگر سمبھب ہو تو ایک ایک چکی لے لیجئے سمبھب ہو تو اس سے کئی فائدے ہیں آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسٹرا ویٹ ہے اور آپ اس کو لوس کرنا چاہتے ہیں پندرے منٹ صبح اگر آپ نے چلایا تین مہینے بعد آپ دیکھنا بارے سے تیرے کلو بجن کم ہوگا آپ کا صرف پندرے منٹ کی چکی اب آپ بولیں گے جی چکی کہاں ملے گی چکی ابھی بھی مل رہی ہے یہیں چننہی میں ملے گی پتھر بانانے والے بہت لوگ اس دیش میں ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ رو رہے ہیں کہ راجی بھائی یہ کوئی خریدتا نہیں ہم کیا کریں ہمارا سل بٹا بھی کوئی خریدتا نہیں چکی بھی کوئی تو میں نے سنکلپ لیا ہے کہ میں بھکوا ہوں گا آپ کی چکی